اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کہتے ہیں سب بھی برس کو ٹورنمیٹ کا فائنل مقابلہ آپ کو لائک ٹیکنگ ملے گا آل چوندرہ دو اپن سپر ایٹے بالکرکٹ ٹورنمیٹ فائنل میچ بڑا مقابلہ ملیک الہمن سروبا ورسیز ہیدر کلپ ڈھیری کے مبین بڑا میچ فائنل مقابلہ ٹورنمیٹ کا پہلا انام چالیس ہزار دوسرا انام بیس ہزار آل چوندرہ دو اپن سپر ایٹے بالکرکٹ ٹورنمیٹ سروبا فائنل میچ بڑا مقابلہ بیلا انام چالیس ہزار دوسرا انام بیس ہزار چیف ارگنائزر ملک زین سروبا سرپرستیالہ پیر سید فیضی شاہ ملک باسد سروبا ہیدر کلپ ڈھیری کی جانب سے اوپن پلیئر ہیں جواد شاہ اسیب بریکر اور لوکل اچھے پلیئر یازی ڈھیری حاجی مدسر اور ملک الہمن سروبا جانب سے اوپن پلیئر ہیں امیر شاہ میال شہدی چکری اور لوکل گاؤں کی اچھے پلیئر پیر سید فیضی شاہ جانزیب زیبی ملک عبدالسلام بیٹنگ بھی آ چکی ہیں بلے باز پیر سید فیضی شاہ اور امیر شاہ اوپن بلے باز ہے ریزلٹ اور زوم کا بتا دیں کیسا ہے دوستو ریزلٹ زوم اوکی ہے یا کوئی شو ہے پاچ پائنٹ بول کے چار آور کا فائنل میچ فائنل میچ کا پہلا بول یازی ڈھیری آئے بول کی پہلی بول پر انچہ شاہد بول ہوا میں فیلر جواد شاہ راجر بال کے نیچے موجود کیا ہی لینے میں کوئی ہلتی نہیں یازی ڈھیری نے پہلی بول پر بڑی وکٹ بڑے میچ کا بڑا کھلا رہی یازی ڈھیری یہ بیوٹی ایکسیلنٹ بول بھائے آیاز یازی پرام ڈھیری پیر سید فرازی شاہد جو کہ سمی فائنل اور کوارٹر فینل مقابلے میں اچھی بلے بازی کی تھی لیکن فائنل میچ میں پہلی بول پر پویلین کی را جاتے ہوئے زبردست بول یازی ڈھیری کی طرف سے گڑ بولنگ کیپٹن حمزہ بھائی رزیل کا بتا دیجئے حافظ عبدالمتین بھائی رزیل کا بتاہیے زوم کا بتاہیے سب دوستہ پلیز ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں آل ویور سے ریکویسٹر ویڈیو کو شیئر کریں چار آور کا مقابلہ ہے پانچ بول کا ایک کور ایک بول ایک کھلاڑی آؤٹ نیا آنے والا بلے باز شاہدی چکری سامنا کریں گے عمیر شاہ میال یازی ڈھیری کا ایک بول ایک کھلاڑی آؤٹ پہلی بول بہترین وکڑ لی ہے یازی ڈھیری نے آور کا دوسرا بول کریں گے یازی ڈھیری دوڑنا شروع کیا راؤنڈ دا آور دا وکڑ آئے بول کی ایکسیلنٹ پیس گوڈ بول یارگند بول کیا یازی ڈھیری نے ایک سکور بنائی اس بول پر دو بول ایک سکور دو بول ایک سکور ہے پانچ پانچ بول کے چار آور کا فائنل مقابلہ بہت بڑا میچ سروبا کرکٹ ٹورنمنٹ کا چوندرہ لیول کے دو اپن تھے اور باقی چوندرہ کی ٹیمیں تھیں باتیس ٹیمیں تھیں فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کیا مالک الیمند سروبا اور ہیتر کلاپ ڈھیری نے بڑیہ مقابلہ بڑیہ ٹیمیں میچ کا مزا آئے گا آپ سب دوستوں کو تینکیو آفز عبدالمتین بھائی پلیز ویڈیو کو شیئر کریں گے آل ویورز آل ویورز سے ریکسٹر ویڈیو کو شیئر کریں دو بول ایک سکور ایک کھلاڑی آؤٹ چوڑی حماد بھائی والکم اسلام آور کا تیسرا بول کریں گے یازی ڈھیری ان کا سامنے کریں گے شایدی چکری دونوں بہترین پلیئر آمنے سامنے یازی ڈھیری آئے بول کی ایکسلنٹ بول کیا پیس ہے بہترین بولنگ کرتے ہوئے اور یہاں پر میس فیڈلنگ میس فیڈلنگ کی ہے یہاں پر لیزی ہوئے ایزی ہوئے جواد شاہ اینڈ آجی مدسر تین بول پانچ سکور پہلی بانڈری شایدی چکری کی جانب سے تین بول پانچ ویڈیو کو شیئر کر دے جائیں آل ویورز آل ویورز آل فرنڈز ویڈیو کو شیئر کر دے جائیں بڑیہ مقابلہ بڑیہ میچ جاری فائنل میچ سروبا کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آپ سب دوستوں کو لاحظ کر رہے ہیں سروبا کرکٹ گراؤنڈ سے بہت بڑا میچ ایدر کلاب دیری بولنگ پار اور بیٹنگ پار ملک لیمن سروبا آور کگلا بول یازی دیری آئے بول کی اس بول کو کھیلنے میں نکام رہے ہیں اچھا بول بیٹرین بول یازی دیری کی طرف سے ڈارڈ بول چار بولیں پانچ سکور ایکسیلنٹ بولنگ سپر بولنگ یازی دیری فخرے دیری چونترہ کا لیفٹ ام بیٹرین بولر یازی دیری آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کرتے ہوئے چار بول رنز ہے پانچ آور کا آخری بول آور کا آخری بول کریں گے لیفٹی بولر یازی دیری پہلے آور کا لاسٹ بول دوڑنا شروع کیا آئے تیز ہوئے بول کی آور شوٹ کے لیے ہیں زبردست شوٹ ہے شہدی چکری کی جانب سے چھے رنز آئے پہلی بول پہلا چھکایا پہلے آور میں ایک آور میں ایک چھکا ایک چوکا رنز ہیں گیارہ پہلے آور کا ہوا اختیام پانچ بول کور ہے دوستو گیارہ رنز ہو چکے ہیں فائنل مقابلے میں ایک آور کی اختیام پر سکور ہے گیارہ بینٹنگ ڈیم ملک دونوں اوپن پلیئر شاہدی چکری اور امیر شاہ میں آل وکڑ پہ موجود انہیں کا سیکنڈ آور کرنے کے لیے آ چکے ہیں ہیدھر کلاب ڈیری کے جانب سے اوپن پلیئر اوپن بولر ہسی بریکر پرام رپڑ کلا کیا بات ہے دی زبردست کھیل بیش کتا جوانٹی مارس پیشلی دور تک ملک ڈیون سروپا ٹیم گیٹن ٹیم کھڑ بینٹ ملک افتر اسلام کیا بات ہے دیری اور آج باورت حاصل ہے فائنل میچ میں آلے نفی علی برینڈ آف چوٹرہ سید میر فہدی شاہ جی کارٹر فائنل میں دھوئے دار ایننگ کھیلی اور افی ٹیم کو سبھی فائنل تک رسائی دی ہسی بریکر آ چکے ہیں ایننگ کا ادعاور کرنے کے لیے ہے اچھا آغاز کیا ہے دوسری آور کا امیر شاہ میال نے چھے رنز کے لیے کھیلے ہیں امیر شاہ میال باریکم اسلام نبیل احمد بھائی رنز برتوگا سیونٹین سترہ رنز ہو چکے ہیں پانچ پانچ بول کے چار آور ہیں تہزیب بھائی پانچ پانچ بول کے چار آور کا میچ اگرہ بول اسیب بریکر پہلی بول پر اچھا شاہٹ کے لیے ہیں نبیل بھائی آپ کا سلام دے دیتے ہیں جواد شاہ جی کو سیبا اگرہ بول آور کا سیکنڈ بول آئی بولر بول کی اس بول کو کھیلے ہیں لانگ آف کے ایریا میں باغی پونڈی لینگ سے باہر چھے رنز کے لیے دو بول پر دو لگاتار چکے بیترین بلے باز دورے حضر کا انفرم بیٹسمن چونترہ کا ٹاپ بلے باز اومیر شاہ میال بیترین بلے بازی کرتے ہوئے دو بول پر دو چکے لگا چکے ہیں اسیب بریکر کو رنز برتے ہوئے ٹوئنٹی تری تیس رنز ہو چکے ہیں تین بولیں ابھی باقی ہیں تین بولیں ابھی اس آور کی باقی ہیں دوسری آور کی دو بولیں سکور برتے ہوئے ٹوئنٹی تری آور کا تیسرا بول اسیب بریکر بلکل تیار اگرہ بول کرنے کے لیے آور دا ویک آٹ آئے بول کی اس بول کو کھلنے میں تھوڑا نکام رہے ہیں انسائیڈ ہے جو ہاں بال گیا تار مین کی جانب اور دیکھتے ہیں کتنے رنز بناتے ہیں دو رنز کمپلیٹ ہوئے دو رنز کمپلیٹ ہوئے ہیں سکور برتے ہوئے پچیس ٹوئنٹی فائف رنز ہوئے ہیں دوسری آور کی تین بولیں رنز برتے ہوئے ٹوئنٹی فائف پچیس رنز ہوئے ہیں پانچ پانچ بول کے چار آور کا میچ ہے دوسری آور کی تین بولیں پچیس رنز ہوئے ہیں آل ویورت آل فرنڈز ویڈیو کو شیئر کریں گے سب دوستوں سے ریکویسٹرے کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فائنل مقابلہ چونترہ لیول کا بہت بڑا ٹورنمنٹ سروبہ کرکٹ گراؤنڈ سے فائنل میچ آپ کو لایت کھا رہے ہیں پہلا انام چالیس ہزار دوسرا انام بیس ہزار فیصلہ ہوگا اس میچ میں کون بنے گا چمپئن آئی بولار بول کی شاٹ کے لیے ہیں ایکسیننٹ بیٹنگ فائنٹیسٹک بیٹنگ بریلینٹ بیٹنگ زبردست بلے بازی عمر شاہ میال کی طرف سے بہت بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے تین چھکے لگا چکے سور میں کمال بلے بازی کرتے ہوئے مہری شاہ فرام میال بلکل بے پسی کی تصویر بنے حسیب بریکر عمر شاہ میال کے ساتھے زبردست دوے دار بلے بازی کا مزارہ کرتے ہوئے مہر شاہ میال عمر کافی بول کریں گے حسیب بریکر کافی مہنگا ترین عمر ساورت فتوگا حسیب بریکر کا فائنل مقابلے میں عمر کا لاسٹ بول راؤنڈ آور دا وکٹ آئے بول کی اس بول کو بھی کھلیں ہیں عمر شاہ میال سی رنز کے لیے بیترین بلے باز آؤٹسٹرین بیٹنگ بائی عمر شاہ میال چار چھکے لگانے میں کمیاب ہوئے عمر شاہ میال زبردست بلے بازی عمر شاہ میال کی جنب سے 37 رنز آفٹر 2 آور دو آور کا اقتدام رنز ہو چکے ہیں دوستو 37 37 رنز ہو چکے ہیں دو آور کے اقتدام پر دو آور کا کھیل مکمل رنز ہیں دوستو 37 37 دو آور کا کھیل بھی باقی دو آور کا کھیل بھی باقی اقتدام پر انہیں کا تیسرا سیکنڈ لاسٹ سیبر عمر کریں گے یازی ڈیری دو آور سیند تیس رنز 37 رنز ہو چکے ہیں دو آور کے اقتدام پر یازی ڈیری آئے بول کرنگ رہی ہے بول کی ایک سکورپننگ اس بول پر اچھی بولنگ کرتے ہوئے یازی ڈیری پہلے عمر میں صرف ایک شکل لگا یازی ڈیری کو دوسری عمر کی پہلی بول پر ترین بول عمر سیو کر اور یازی سجیل بے کیا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں ان فرم پلیئر آمنے سامنے عمر شامحال اور یازی ڈیری حالکم اسلام ہے سجیل بے سکورپنگ رنز ہو چکے ہیں دوستو 38 رنز ہو چکے ہیں اگنا بول سیکنڈ بول یازی ڈیری آئے بول کی اچھا بول سکیٹوہ بول لیچے راوال بلگل کھیلے میں ناکامرے بلے باز عمر شامحال بہترین بول آؤٹسٹیننگ بول کیا یازی ڈیری فخرے ڈیری اچھا تیچ رنز تین بول باقی تین بول ابھی باقی ہیں اس سور کے اس سور کے بعد ایک اور باقی ہے فاسٹیننگ کا پانچ پانچ بول کے چار اور کا فائنل مقابلہ ونس اگین یازی ڈیری دوڑنا شروع کیا آئے بول کی اس بول کو بھی بڑا شاک کے لئے میں کمیاب نہیں ہوئے عمر شامحال والکمہ السلام مشرب نواز بھائی ایک سکور بنا اس بول پر بہترین بولنگ آؤٹسٹیننگ بولنگ کرتے ہوئے یازی ڈیری دو رنز بنے اس آور میں ابھی دا تین بولے ہوئی ہیں سجاد علی بھئی والکمہ السلام تین بولوں پر صرف دو رنز بنے اوہ انہا کیا بہگا یہ رکھو لوز ان انچہ شارٹ کے لئے ہیں بال عوام ہے اور کوئی موقع نہیں فیڈلر کے لئے زبردست شارٹ کے لئے بہترین شارٹ شاہدی چکری کی جنب سے بال سیف کر سیں شاہدی نگر کار آئی دے 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 مہمانے باسا مہمانے خسیسی شاہدے گرار ریدی نت بار دکنجی آورکار نہیں بول آورکار لاسٹ بول یازی ڈیری اچھا شارٹ کھلیں اس سے پچھلے بول پار شاہدی چکری ایک بڑی شارٹ کھلیں لاسٹ بول تیسری آور کا آخری بول یازی ڈیری دوڑنا شروع کیا آئے بول کی اس بول کو بھی کھلیں شاہدی چکری اونٹسٹینڈنگ بیٹنگ ایکسیلنٹ بیٹنگ بائے شاہدی چکری دو مالے بار دو چھکے اور اچھا فینس کیا اس آور کا فیفٹی ون رنز آفٹر تین آور کا کھیل مکمل رنز ہو چکے ہیں فیفٹی ون ایک آور ابھی باقی ہے یاد رہے پانچ بول کے ایک آور ہے چار آور کا فائنل میچ ہے دوستو ایک آور ابھی باقی ہے پانچ بولیں ابھی باقی ہیں دوستو ہمرا ملک وسیم صاحب ہمرا سکر فیفٹی ون فیفٹی ون رنز آفٹر تری آور لاسٹ آور فاسٹیننگ کا آخری آور فاسٹیننگ کا آخری آور کریں گے جواد شاہ پرام راجر جواد شاہ پرام راجر اوپن پلیئر ہیں ایدر کرب ڈیری کی درب سے لاسٹ آور آئے پہلا بول اور یہاں پر تھوڑا سا فمبل ہوئے دین آور فیفٹی ون رنز آور فاسٹیننگ کا آخری آور ہے فائنل میچ کی پہلی آننگ کا لاسٹ آور جواد شاہ راجر کریں گے پہلا بول آئے بول کی اچھا بول اگر لائن پر ہوتا تو پھر اچھا بولتا ساتھی بھائی کا ایک سکور ایکسٹرا کی صورت میں دو رنز کا اضافہ ایکسٹرا کی صورت میں دو رنز کا ہے اضافہ سکور پڑھتا ہوا کفٹی تری تریپ پن رنز ہو چکا ہے تریپ پن رنز ہو چکا ہے دو سو پانچ بولیں باقی ہیں اچھی بلے بازی دونوں اوپن پلیار دونوں اوپن بلے بازوں کی جانب سے شاہدی چکری اور امیر شامیال بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دوسری عوردہ خیل جاری اساری شاہدی چکری شاہدی اگلہ بول کریں گے جو وادشاہ راجان ان فارم بلے باز شاہد چکری کو آئے بول کی اچھا بول گراؤن شاٹ کے لئے لانگ آن کے اریا میں فیلر وہاں پر موجود اور میس فیلنگ میس فیلنگ ہوئی ہے یہاں پھر عصیب اور راجہ انیف کی جانب سے عصیب اور راجہ انیف کی جانب سے میس فیلنگ چودری شیراز بھائی والک مسلام ویلکم کہتے ہیں آپ کو کپیل کرکٹ بیج پر دو بالوں پر بارہ رنز آ چکے ہیں ٹوٹل سکور رچک ہے سکس ٹری تین بولیں ابھی بھی رہتی ہیں پہلی اننگ کی پہلی اننگ کی تین بولیں رہتی ہیں رنز آ چکے سکس ٹری سکس ٹری رنز آ چکے تین بول ابھی باقی ہیں تین بول ابھی باقی ہیں آئے جواز شاہ بول کی ایک سکور کملیٹ ہوا سامنا کریں گے عمیر شاہ میال سکور بڑھتے ہو سکس ٹی فور رنز سکس ٹی فور رنز دو بول باقی دو بول ابھی باقی ہیں سکس ٹی فور رنز آ چکے ہیں دوستو ہری اسکر ویلکم ہیں ویلکم آل بیورس آور کا سیکنڈ لاس بول کریں گے بولر ہے جواز شاہ جیڈی سپورٹ کا برینڈ یوز کرتے ہوئے عمیر شاہ میال اچھا شاٹ فلک شاٹ کے لیے ہیں فیڈلر ہیں یازی ڈیری لیکن کوئی موقع نہیں فیڈلر کے لیے چار رنز کے لیے بول کی بول رنز آ چکے ہیں سکس ٹی ایٹ رنز آ چکے ہیں ایک بول باقی ہے ایک بول باقی ہے پہلی ایننگ کی پہلی ایننگ کی آخری بول سکس ٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں دوستو فائنل مقابلہ آل چوندرہ دو اپن سپر ایٹے بال کرکٹ ٹورنمنٹ بم کم سروبہ کرکٹ گراؤن فائنل مقابلہ فائنل میچ ہیدر کلپ ڈیری ورسیز ملک الیمند سروبہ فرسٹ لیننگ کا لاس بول سکس ٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں آخری بول جواد شاہ آئے بول کی گراؤن شارٹ کے لیے ہیں پیلر باپر موجود راجعہ نیف ایک سکور کملیٹ ہوا دوسرے کے لیے جلدی کرنا پڑے گی سکس ٹی نائن رنز ہے دوستو سیونٹی رنز کا ٹارگٹ بیس بولیں ستہ رنز کا ٹارگٹ جلدی کرو ملک الانکر روپا جلدی فیڈا کر دیتے ہو اور یعجی جلدی کرو جو پیل ڈائٹ دیوجہ تو میں اٹیش آٹنا ہوئے آجی مدفر جی جتنے جلدی کسے توٹ آس آتا ہے یعجی جلدی کسے جواد شاہ جی جلدی کسے جلدی فیڈا کر دیتے ہو آجو نا یار اسلام سکتہ راتہ تارگٹ ساٹ کی ملک الانکر روپا ملک الانکر روپا وی بالا تقریباً بانا چھکتے پوری اپیلٹی رکھ دیں بوری تیم اٹارگٹ اکیم کرنا دی وی خر رانگ مولا دے بے تھانا جوڑا بیاں سوگردہ سائیڈا آمنے سامنے ملک الانکر روپا مقابلہ بوری لائن ملک الانکر روپا ملک الانکر روپا اگر شاہ جی گاڑ کتے ہیں اپیانی گاڑ اپیانی گاڑ اندر یہ ہے تباہ اندر یہ ہے اس کی طرف یہ پانا نہیں دیکھتا تو جتی پاگا ہے یہ تو بزرار جات ہے مرم جتی پاگا ہے بایا بایا یہ بیگر موگا چیکرہ نہیں پاگا بایا براہ بایا بایا جواد شاہ دوسرے بیانے امیر شاہ راکھر چیک کرو امیر شاہ راکھر چیک کرو دوسرے بیانے امیر شاہ راکھر چیک کرو امیر شاہ راکھر چیک کرو امیر شاہ راکھر چیک کرو دوسرے بیانے امیر شاہ راکھر چیک کرو امیر شاہ راکھر چیک کرو امیر شاہ راکھر چیک کرو بیس بالوں پر بیس بالوں پر دوسر ٹارگٹ ہے سکتہ رنس کا سیونٹی رنس کا ہے ٹارگٹ پانچ پانچ بول کے چار اور میں اور کا دوسرا بول جنزیبزی بھی آئے بول کی آئے یہاں پاہ رہے ہیں وائیڈ بول ایک بول دو سکور ایک بول دو رنس اچھ گئے ہیں سکسٹی ایڈ نیڈیڈ انیس بالوں پر اٹھاسٹ رنس اچھے پہلے بازی کیا ہے فاسٹ ایننگ میں شاہدی چکری اور امیر شامیال نے شاہدی چکری اور امیر شامیال نے بیترین بلے بازی کی اب اگلا بول کریں گے جنزیبزی بھی آئے یہاں پر گرارڈ بول ہیں جواد شاہ راجل ایکسیلنٹ بولنگ زبردست بولنگ کرتے ہوئے جنزیبزی بھی فرام سروبا جنزیبزی بھی فرام سروبا بیترین بولنگ کرتے ہوئے دو بول دو سکور اچھا آغاز کر دیا بولار جنزیبزی بھی نے اس پورے ٹرانمنٹ نے زبردست بولنگ کمزار کیا زبردست بولنگ کیا جنزیبزی بھی نے دو بول دو سکور آور کا تیسنا بول جنزیبزی بھی ایک دو پھر آئے اس طرح کے لئے ہیں لانگان کے اوپر سے چھ رنز کے لئے جواد شاہ راجل تین بول آٹھ سکور تین بولیں آٹھ رنز ہے بارہ بارہ تقریبا تقریبا اٹھارہ رنز کی ایوریٹی ضرورت بیٹنگ ڈیم کو اور اگر آخری دو بولوں پر بونڈری نہیں لگنے دیتے بولار جنزیبزی بھی تو ایک کا بہترین آور ثابت ہوگا جنزیبزی بھی کا اور اگر ایک یا دو بونڈریز آ جائتے ہیں آخری دو بولے پر تو پھر ایوریٹ تقریبا کمپلیڈ ہو جائے گی آور کا اگلا بول کریں گے زیبی سامنے جواد شاہ راجل اس بول کو کھلیں گراؤن شارج فیلڈر ماں پر موجود ملک عبدالسلام اچھی فیلڈ ایک سکور کمپلیڈ ہوا اب سامنے کریں گے حاجی مدسر چار بولیں نو سکور چار بول نو سکور پہلے آور کا آخری بول کریں گے زیبی سروبا رنز ہوئے ہیں ملک اسامہ نو ٹارگیٹ ہے ستر رنز کا بیس پالوں پر پہلے آور کی چار بولیں اور رنز ہے زیرو نائن آمیر شیزداد آپ کا سلام دے دیت آور کا آخری بول زیبی سروبا دوڑے آئی تیز ہوئے وائٹ بول کی ہے وائٹ بول کی جن زیب زیبی نے دس رنز سکور پر تو بھر ون زیرو دس رنز ہو چکے ہیں چار بولیں دس رنز آور کا آخری بول پہلے آور کا لاس بول کریں گے سیکنڈ ایننگ فسٹ آور چار بول دس رنز چار بول اور رنز نداز آور کا آخری بول کریں گے زیبی سروبا ہنچا شاٹ کے لیے ہیں فائن لیک کے ایریا میں یقیناً بونڈ رہا ہی گی امپیر کے جانب سے ڈسیئن چار رنز ایک آور کی اختان پر سکور ہے چودہ مزید پندرہ بالوں پر سکور چاہیے چھپن پندرہ بولیں نو چھکے درکار پندرہ بالوں پر نو چھکے درکار ہیں ایننگ کا دوسرا سیکنڈ آور کرنے کے لیے آ چکے ہیں امیر شاہ میال ایک آور سکور ہے چودہ پانچ بولیں رنز ہو چکے چودہ پندرہ بولیں اور رنز رہیے چھپن ففٹی سکس نیڈیڈ ان ففٹین بولز ہے کون بنے گا چیمپیان آل چوندرہ دو پن سپریٹے بال کرکٹ ٹورنمنٹ سروبا گون سے کون بنے گا چیمپیان ہیدر کلپ ڈیری یا پھر ملک ایلیمنٹ سروبا فیصلہ ہوگا ان پندرہ بالوں پر پانچ بولیں چودہ سکور ایک آور چودہ رنز ہو چکے بالکل ہیں اب اگلے تین آور میں سکور چاہیے ففٹی سکس چھپن سکور باقی چھپن رنز ہے یہ پندرہ بالوں پر امیر شاہ میال آور کا پہلا بول کریں گے آئی بول کی اچھا شاٹ بے ترین شاٹ کے لیے ہیں آؤٹس ٹیننگ سکس بھائی جواز شاہ اپرام راجر لانگ آف کے اوپر سے بالکل بونڈری لائنگ سے باہر چھے رنز کے لیے سکور پر تیوہ ٹوئنٹی بیس رنز ہو چکے ہیں بیس رنز ہو چکے ہیں مزید پچاس رنز باقی آٹھ چکے مزید چاہیے میں جیتنے کے لیے چودہ بولیں آٹھ چکے درکار آور کگلا بول ونس اگین امیر شاہ بول کی اس طرح پیپر بول کو نہ پکڑ سکے اور تھرڈ مین کی جانب ایک سکور بنہ بائی کا ساتھ ہی وائیڈ بول کا اشارہ 48 نیڈیڈ ان فورٹین بول چودہ بولیں 48 رنز باقی میچ بنے گا میچ آخری آور تک جائے گا آپ سب دوستوں کو میچ کا مزید آئے گا چودہ بولیں 48 رنز باقی بہتی بڑی آمکابلہ ہیدر کلپ ڈیری ورسز مرک 11 سروبا فائنل میچ سروبا کرکٹ گراؤن پہلا نام 40 ہزار دوسرا نام 20 ہزار سامنا کریں گے حاجی مدسر عمر شاہ میال کا عمر شاہ آئے بول کی اور یہاں پر انسیڈ ہے جو آ آؤٹ ہوئے ہیں حاجی مدسر پویلین کی راج آتے ہوئے حاجی مدسر پہلا بڑا نقصان پہلا بڑا نقصان آؤٹ ہو کر پویلین آؤٹ ہو کر پویلین جاتے ہوئے حاجی مدسر پرام ڈیری نئے آنے والے بلے باز راجہ حنیف سامنا کریں گے عمر شاہ میال کا اور تالیس باقی ہے تیرہ بولیں اور تالیس رنس چیئے آٹھ چھکے باقی ہیں تھارٹین بولز بار بس پیسز جوال شاہ کو کہہ رہے ہیں سیر تنمیر نئے آنے والے بلے باز راجہ حنیف سامنا کریں گے بولر امیر شاہ کا آلر کا تیسرا بول کریں گے امیر شاہ میال امیر شاہ میال دوڑنا شریف کیا آئے بول کی کھیلنے میں ناکام رہے ہیں کھیلنے میں ناکام رہے ہیں راجہ حنیف ڈارٹ بول ہوئے ہیں راجہ حنیف پیترین بول زبردست بول امیر شاہ میال کی درب سے امیر شاہ میال کی امیر شاہ میال کی مضبوط دکھائی دیتی ہوئی ٹیم فائنل مقابلے میں مضبوط دکھائی دیتی ہوئی ٹیم ملک لیون سروبا محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر محمد آمیر ایک اور زبردست بول اچھی بولنگ کرتے ہوئے امیر شامیال ایکسیلنٹ بولنگ بھائی امیر شامیال دو بولڈ ڈاٹ کر چکے ہیں راجہ حنیب کو آور کا آخری بول کریں گے آخری بول کریں گے آور کا گیارہ پہ سنتالیس باقی گیارہ بولیں سنتالیس رنز باقی کامی گجر بھائی والے کوئی سلام جو دوست ہمیں ابھی جن دوستوں نے جوینٹ کیا آپ کو بتا دیں کہ دس بولیں باقی ہیں اور رنز باقی ہیں تقریبا تقریبا فورٹی فائیو دس پہ فورٹی فائیو باقی ہے دوستو رن اگڑ ہو سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دروس ہی نہیں آئے جیسے چانس ملا دس پہ فورٹی فائیو نیڈیڈ دس بولیں ساتھ چکے دس بولوں پر پینٹالیس رنز چاہیے میچ جیتنے کے لیے ہیدر کلاب ڈیری کو چیمپئن بننے کے لیے دس بولوں پر چوالیس رنز فورٹی فور نیڈیڈ فورٹی فور نیڈیڈ ان ٹین بالز دس بولوں پر چوالیس رنز چوالیس رنز چوالیس رنز دس بولوں پر Papyr کی جانب چھے رانس کے لیے کھلے ہیں جوال شاہ فرام راجر آؤٹسٹیننگ سکس لگایا یہاں پر جوال شاہ راجر نے نو پر اٹھتیس باقی نو بولیں چھے چھکے باقی نو بولیں اور چھے چھکے جائیں اٹھتیس رانس درکار ہے نو بولوں پر گیم آنا ہے دوستو بڑیا مقابلہ زبردست فائٹ کرتی ہوئی دونوٹی میں زبردست مقابلہ نو بولیں اٹھتیس رانس باقی 38 نو بولوں پر اٹھتیس رانس چاہیے کون بنے گا چیمپیان فیصل ہوگا بلکل پانچ منٹ کے اندر رہندہ ایک دو پھر بول کریں گے زیبی سروبا آئے بول کی ایکسیلنٹ شار گریڈ سیکس گریڈ بیٹنگ زبردست مقابلہ بازی دو بالے پر دولہ گاتار چھکے لگا چکے ہیں جوال شاہ راجر دو بولوں پر دولہ گاتار چھکے لگا چکے ہیں جوال شاہ راجر آٹھ پر بتیس باقی آٹھ بولیں اور رانس باقی ہیں بتیس آٹھ بولیں بتیس رانس باقی پانچ چھکے درکار بہتی زبردست مقابلہ بہتی اچھا میچ بہت ہی بہترین میچ زبردست مقابلہ کرتی ہوئیں آٹھ پر بتیس باقی آٹھ بولیں اور رانس چھکے بتیس بتیس رانس چھکے آٹھ بولوں پر آٹھ بولوں پر رانس چھکے تھارٹی ڈو بتیس رانس درکار بلکہ بڑیہ مقابلہ جاری ہے دوستو زبردست کھیل پیش کر رہی ہیں دونوں ٹیمیں آٹھ پر بتیس باقی اگلا بول زیبی سروبہ آئے بول کی پھلٹس بول کو کھلے آئے لانگان کے اوپر سے چھے راز کھلی ہے اور ساتھی نو بول کا اشارہ اس نو بول نے میچ کو ففٹی ففٹی کر دیا جواد شاہ کے ان تین شکوں نے میچ کو ففٹی ففٹی کر دیا کیا کہنے جواد شاہ راجر آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کرتے ہوئے تین لگاتار چھکے بہترین بلے بازی جواد شاہ راجر کی جانب سے آٹھ پر پچیس باقی آٹھ بولیں پچیس رانس باقی آٹھ بولیں چار چھکے چاہیے چار چھکے چاہیے آٹھ بالو پر فری ہیڈ کا چانس ہے جواد شاہ راجر کے لیے فری ہیڈ کا چانس آٹھ بولیں پچیس رانس باقی گیم آن ہے دوستو آل چندرہ دو پنچ سپر ایٹے بال کرکٹ ٹورنمنٹ بامکام سروبا کرکٹ گراؤنڈ فائنل مقابلہ میچ ففٹی ففٹی ہیڈر کلاب ڈیری ورسز ملیکل ایمن سروبا آٹھ پر پچیس باقی ہے بلکل کمال بیٹنگ کرتے ہوئے شاہ جی فری ہیڈ کا چانس ہے آٹھ بولیں پچیس رانس آٹھ پر پچیس باقی ہے آور کاغرہ بول کریں گے کیا فری ہیڈ کو سیف کرنے میں کمیاب ہوں گے جن زیب زیبی یا فری ہیڈ کا بربور پیدا اٹھائیں گے جوال شاہ راجر کیا ہوگا دیکھتے ہیں دوستو آئے بولر بول کی اور یہاں پر کھیلنے میں نہ کام رہے ہیں کھیلنے میں نہ کام رہے جوال شاہ راجر ساتھ پر پچیس باقی ساتھ بولیں ٹوئنٹی فائیو نیڈڈ پچیس رانس درکار ہیں سات بولوں پر سات بولیں رانس جائیں گے پچیس بہترین میچ زبردست مقابلہ ہیڈر کلپ ڈیری ورسیز زیبی ورسیز جوال شاہ آور کا اگلا بول آور کا نیکسٹ بول کریں گے زیبی سروبان دوڑے آئے تیز ہوئے بول کی پھلٹس بول کو کلے ہیں فائیل اگل کے ایریا میں چھے رانس کے لیے ہیں جوال شاہ نے اپنے حق ادا کر دیا اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر کیا ہو رہے ہم بیر سٹیپ چیک کر رہے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں دوستو ہم بیر کردی سیان ہم بیر کردی سیان نو بول یہ کیا کر دیا ینگ سٹیر بولر کافی پریشر میں دکھائی دے رہے ہیں بہت پریشر میں دکھائی دے رہے ہیں فائنل میچ اور فائنل میچ کے بہت امپورٹن آور میں دو نو بول کر چکے ہیں زیبی سروبا اٹھارہ رنز سیئے اٹھارہ رنز باقی ہے سات بالہ بار سات پہ اٹھارہ باقی سات بولیں اٹھارہ رنز باقی ہیں ابھی اس آور کی دو بولیں باقی ہیں کیونکہ یہ ہے نو بول یہ ہے نو بول دوستو سات بولیں اٹھارہ رنز سات بولیں تین چھکے باقی ایک دو پھر فری اٹ کا چانس جواد شاہ کے لیے جواد شاہ کے لیے ایک آفیر پری ایٹ کا چانس ساتھ بولیں اٹھارہ سکور زیبی سروبہ اور سے جواد شاہ راجر آئے بولار بول کی اور یہاں پر بول کو بالکل نہیں چھیڑا آم سائٹ سے بول تھا وائیڈ کا ڈسیجن آیا سٹیڈ امپیڈ کامیڈ ڈیڈنبر کی جانب سے ساتھ پہ سترہ باقی آؤٹسٹریننگ کم بیک ہے جواد شاہ راجر کیا کم بیک کیا اور ساتھ ساتھ بربور تاون بھی کر رہے ہیں زیبی سروبہ دو انو بول کی ہیں زیبی سروبہ نے ساتھ پہ سترہ باقی ساتھ بول سترہ رنز باقی ساتھ بول سترہ رنز باقی اگر بول زیبی آئے بول کی چھوٹ کے لے ہیں جتنا بڑا قادر جتنی بڑی ہائٹ اتنا ہی بڑا چھکا لگایا جواد شاہ راجر نے بول گما دیا یہاں پر جواد شاہ راجر نے جواد شاہ تیرے رولے جواد شاہ یو بیوٹی فاسٹ ایننگ میں اومیر شاہ میال اور شہدی چکری نے دوہ دار بلے بازی کی تھی چھکوں کی برسات کی تھی لیکن سیکنڈ ایننگ میں ون مین آرمی فائنل میچ کا ہیرو جواد شاہ راجر چھکوں کی برسات کرتے ہوئے گراؤنڈ کی چارہ طرف خوبصورت چھکے لگاتے ہوئے چھے پہ گیارہ باقی چھے بول گیارہ رنز باقی فائنل میچ سروبا کرکٹورمین فائنل مقابلہ ہیدر کلاب ڈیری ورسز ملک الہمن سروبا چھے بولے گیارہ سکور باقی آخری بول زیبی سروبا آئے بول کی اور اس بول کو کھنے ہیں فائن لگ گیریا میں گراؤنڈ شار اور ایک سکور بنا ایک سکور پر اتفاق کیا جواد شاہ راجر نے پانچ پہ دس باقی پانچ بولیں دس رنز باقی دس رنز باقی ہیں پانچ بولوں پر پانچ بولیں ایک چھکا ایک چوکا درکار فائنل میچ ان پانچ بولوں پر ہونا ہے دوستو فیصلہ کون بنے گا چمپیان کیونکہ بولر ہیں فیضی شاہ جی بیٹس مین ہے جواد شاہ جی کون بنے گا چمپیان کون بنے گا چمپیان سروبا یا پھر ڈیری فیصلہ ہونا ہے پانچ بولوں پر پانچ پہ دس باقی پانچ بول دس رنز باقی پانچ بول دس رنز جائیں دس رنز دس رنز باقی پانچ بول پر انہیں کا آخری آور میچ کا آخری آور ٹورنامنٹ کا آخری آور کرنے کے لیے آ چکے ہیں شہدی چکری اوپن پلیئر ملک لیون سروبا کے پانچ پہ دس باقی ہے پانچ بولیں اور دس رنز جائیں کون سے اوپن پلیئر اپنی ٹیم کو بنائے گا چمپیان شہد چکری یا پھر جوازشاہ راجر ہیدر کلپ ڈیری بیٹنگ سائیڈ یا پھر بولنگ سائیڈ ملک لیون سروبا پانچ بول دس رنز میچ کا آخری آور ٹورنامنٹ کا آخری آور جوازشاہ سامنے بلے باز موجود پہلا بول اور یہاں پر لیک بریک لیک بریکر بریکر کو بولنگ ٹیم ملک لیون سروبا کی جانب سے پانچ پہ نو باقی پانچ بول پر ایک چھکا درکار ہیدر کلپ ڈیری کو چمپیان بننے کے لیے شہد چکری آئے بول کی چھوٹ کے لے ہیں جوازشاہ آن فائر جوازشاہ تیرے رولے جوازشاہ اس چمپیان چار پہ صرف تین چاہیے کیا بلے بازی کیا یار جوازشاہ راجر نے دس بولوں پہ فورٹی فائیو رنز رہیتے تھے فورٹی فور دس پہ چوالیس رنز باقی تھے چار پہ تین باقی ہے چھے بول پر اکتالیس رنز بنا ڈال ہے چھکوں کی برسات کبھی لانگ آن کے اوپر سے کبھی میڈ وکڑ کے اوپر سے کبھی فائن لائک کے ایریا میں کیا بلے بازی کی ہے جوازشاہ راجر نے چار بول تین رنز باقی فائنل میچ اور یہاں پر انسیڈ ہے جوہ بال گیا تھرڈ من کے ایریا میں تین پہ تین باقی تین پہ تین باقی اور یہاں پر سکور نہیں بنایا یہ ایک سکور میچ میں ٹویسٹ ڈال سکتا ہے دوستو ایک سکور بن سکتا تھا لیکن جوازشاہ نے نہیں بنایا تین بول تین رنز تین بول تین سکور تین بول تین رنز باقی ہیں اگر بول شہدی چکری بالکل تیار اور دو اکٹ آئے بول کی اس بول کو گیم آن ہے گیم آن ہے گیم آن ہے دوستو دو پہ تین باقی دو پہ تین باقی اگر چھے پہ اکتالیس بن سکتا ہے یاد رہے دوستو اگر چھے بول پہ اکتالیس بن سکتا ہے تو چار پہ تین باقی بھی سکتا ہے دو بول ٹاٹ ہو چکے ہیں دو پہ تین چاہیے بالکل ہے اگر اس سے پچھلی بول پر سنگل لیتے دماغ کے ساتھ مائنڈ کے ساتھ کھیلتے تھے ایک سکور بن سکتا تھا اور اس بول پر بھی سٹائی گرنڈ آ سکتا تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو پہ تین باقی شاید چکری بہترین بولیں کرتے ہوئے پہلی بول پر چھکا کھانے کے بعد بہترین کم بیک کریا اپنی ڈیم کو دو بول ٹاٹ کر کے شاید چکری دو پہ تین باقی ہے دو بول پہ تین باقی ہے دوستو فائنل میچ کے ٹورنامنٹ کے آخری دو بول آخری دو بول ہیں فائنل میچ کے ٹورنامنٹ کے آخری دو بول ہیں رنز جنینے تین شاید چکری آئے بول کی اور اس بول کو اسی اریا میں کھلے ہیں ایک سکور بنا ایک سکور بنا ایک میں دو باقی ہے ایک بول دو رنز باقی جو ایک سکور نہیں بنایا تھا اب دیکھتی ہیں کیا ہوتا ہے ایک بول دو رنز جنینے گریٹ کم بیک گریٹ مولینگ ужبال شیدی چکری چار پہ تین رہتا تھا اور اب ایک بال پہ دو رنجا باقی ہے کیا فائینل میچ ہے یار ایسے فائینل میچ سالوں تک نہیں دیکھنے کو ملتے ایسے فائینل میچ جو کہ آخری بال تک جاتے ہیں وہ سالوں تک نہیں دیکھنے کو ملتے ایک وہ دو رنج چاہی ہیں ایک پہ دو باقی ہے ایک بول دو رنج چاہی ہیں دو رن سہی ہیں کیا فائنال میچ لیول ہوگا فیصل ہوگا سفر آور بے یا کون جیتے گا کون بنے گا چیمپیان ملک لیون سروبا یا پھر حیدر کلاب ڈیری ایک وال دو سکور باقی ایک وال دو سکور باقی دو رن سہی ہیں ایک وال دو سکور باقی دو رنس ہیں یہ ایک وال پر اور شاید چکری کے لیے بیس ہزار کا انام ہے اگر اس وال پر دو رنس کو سیف کر دیں تو ایک پہ دو باقی ہے میچ کا آخری بول ایک پہ دو چاہیے کون بنے گا چیمپیان فیصلہ فیصلہ یہاں پر یہاں پر یہ کیا ہو گیا چیمپیان 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 شایدی چکری چیمپیان ملک لیون سروبا چیمپیان شاید چکری چیمپیان امیر شاہ میال چیمپیان پیر سید فیضی شاہ چیمپیان ملک لیون سروبا چیمپیان ٹیم چیمپیان چیمپیان ملک لیون سروبا ٹیم چیمپیان ویل دن گریڈ بولنگ گریڈ بولنگ گریڈ بولنگ شاید چکری جی دوستو چار پہ تین باقی تھا اور چار بولوں پہ تین رنز نہیں بنا سکے وہی بلے باز جنہوں نے چھ بولوں پر اکتالیس بنائے تھے اس کو کہتے ہیں کرکٹ چھ بولوں پر اکتالیس رنز بنائے تھے جواد شاہ راجر نے اور اگلی چار پہ تین نہیں بنا سکے کیا بات ہے اس کو کہتے ہیں کرکڑ یہ ہساتی بھی ہے اور رولاتی بھی ہے چار بول پہ تین رنز نہیں بنا سکے جذباتی ہو گئے تھے جہاں تک میرا خیال ہے جواد شاہ راجر کیونکہ جب چار پہ تین رہتا تھا ایک سکور تھرڈ مین کی جانب سکون سے بن سکتا تھا تین پہ دو رہتا تو بالکل دوسرے بلے باز بھی سنگل لینے کی صلحیت رکھتے تھے اپنے پاس رکھا اور فائنل میچ کو اپنے ہاتھوں سے نکال ڈالا ہار گئی ٹیم ہیدر کلپ ڈیری جیتا ہوا میچ ہار گئی ہیدر کلپ ڈیری گریڈ بولنگ گریڈ بولنگ شاید چکری بریکر کام آ گیا گوڈ فیسٹا گوڈ ڈسیزن ملک الیون سروبا ٹیم کا تینکیو ویورز اللہ حافظ انشاءاللہ آپ کو فائنل میچ کی فائنل پرورنمنٹ کی سرمنی آپ کو لائک کھائیں گے ایک نئی ویڈیو کی ساتھ تینکیو لائے 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 لائے